بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عبادت کا خیال عبادت کا گمان عبادت کا تصور مختلف تھا جو کہ انفرادی مزاج رکھتا تھا راہ بانا زندگی تھی جنگل میں چلے جاؤ غاروں میں چلے جاؤ گھر بھر کو چھوڑ دو بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور ایک تنہائی کی زندگی تھی اور تنہائی کی زندگی میں اللہ کو یاد کرنا اللہ کو منانا کیونکہ آپ آخری نبی آپ کی امت آخری امت تو آپ نے اپنے مزاجوں میں اور امت کے مزاجوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ اجتماعیت ہو عبادات میں اجتماعیت اس سے پہلے عبادات میں اجتماعیت نہیں تھی جیسے جمعہ کے نام پہ عبادات پہ اجتماعیت ہے جماعت کے نام پہ عبادت میں اجتماعیت ہے عید کے نام پہ عبادت ہے لیکن اجتماعی عبادت ہے ترابی کے نام پہ عبادت ہے لیکن اجتماعی عبادت ہے امت کو جڑنا جب امت جڑے گی ایک دوسرے کے حال آوال لے گی مزاج ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کا پتہ چلے گا جب ایک دوسرے کے دکھ درد کا پتہ چلے گا تو طبیعت میں احساس پیتا ہوگا جو بندہ تنہا ہے اسے زمانے کی خبر نہیں جنگل میں ہے کسی غار میں ہے اور کسی کنارے میں ہے اسے لوگوں کا پتہ نہیں اسے زمانے کی خبر نہیں اسے لوگوں کے دکھوں کی کیا خبر ہے وہ تو اجتماعی زندگی گزارنے سے دکھوں کا پتہ چلتا ہے دکھوں کا احساس ہوتا ہے مسائل اور مشکلات کی خبر ہوتی ہے کہ زمانہ اس وقت کن مسائل سے کن مشکلات سے کن تکالیف سے گزر رہا اور لوگ کن مسائل اور کن تکالیف سے گزر رہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب اجتماعیت ہو نمازوں کے نام پہ اجتماعیت اور حتیٰ کہ یہاں تک احادیث میں آتا ہے یہ جس شخص کو بہت دنوں یا کچھ دنوں تک مسجد میں نہیں دیکھا جاتا تھا اس کے بارے میں پوچھتا تھا وہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہا پوچھا جاتا تھا کیا وہ بیمار ہے کیا وہ سفر میں ہے تو اس کے گھر والوں کی خیر خبر لی جائے خواتین کے ذریعے اسلام اصل میں اسلام خیرخواہی کا مذہب ہے اسلام امن کا مذہب ہے ایمان امن سے ہے اسلام سلامتی سے ہے آمن امن سے ہے شفاہ جو دائی تھی ڈیلیوری کے وقت امن سے ہے حلیمہ جس نے پالا دائی تھی وہ امن سے حلیمہ حلم سے امن سے برداشت ہیں عبداللہ یہ لفظ امن سے ہے محبت سے ہے پیار بانٹنے والا ہے رب کا بندہ ایسا جو پیار بانٹنے والا ہو اسلام خیرخواہی کا مذہب ہے ایمان کا مذہب ہے اسلام کا مذہب ہے امن کا مذہب ہے اسلام کی استماعی نظام میں خیرے ہی خیرے ہیں اس عبادات کی استماعیت اس لیے ہے اس کی عبادت میں استماعیت ہے اور وہ اس لیے ہے کہ یہ اس کی عبادت استماعی ہوں گی اس کے اندر ایک درد اور احساس میدہ ہوگا کہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلے گا یہ تنہا زندگی گزارنے والا مومن نہیں ہے بلکہ اس کے دل کے اندر ایک غم ہے ایک درد ہے ایک فکر ہے کس کا امت کا محمد بن قاسم سترہ سال کی عمر میں بھیجا گیا یہاں سن تیرانوے ہجری میں سن پچانوے ہجری میں دو سال تک ملتان سے تھوڑا سا آگے گیا اور پھر واپس چلا گیا اور وہاں قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا بس اس کی زندگی کا یہ سفر تھا لیکن یہ ایک سفر ایک احساس دلا گیا کہ اگر اکیلی اپنی عبادت کرنی تھی اسے مدینہ کا روح کرنا تھا اسے چاہیے تو مدینہ کا روح کرتا اسے چاہیے تو یہ مکہ کا روح کرتا اگر اکیلی اپنی عبادت کرنی تھی قدم قدم پہ جو اولیاء کے مزارات ہیں اور صحابہ کے مزارات ہیں پورے ورڈ میں پورے عالم میں پورے بردشگیر میں اور آپ کے پاکستان میں پھیلے ہوئے یہ پیغام ہے کہ انہوں نے ایک احساس کو اپنے دل کے اندر لیا اور وہ اس احساس کو لے کر چلے ورنہ تو ساری دنیا کے مزارات اولیاء کے بھی صحابہ کے بھی مدینہ میں مکہ میں ہونے چاہیے تھے اگر ذاتی عبادت مطلوب تھی تو مکہ مدینہ مناسب ترین جگہ ہے اب بھی اب بھی کئی لوگ وہاں قیام کے لیے جاتے ہیں دفن کے لیے جاتے ہیں وہیں پڑے ہوئے ہیں کئی بھی کئی جاتے ہیں لیکن اگر مزاج میں امت ہے اور طبیعت میں امت ہے اور استماعیت ہے تو پھر پھر ہماری طبیعت ہمارا مزاج اور ہوگا پھر یہ اجتماعی جو عبادات ہیں ان اجتماعی عبادات کے نفع کو ہم سمجھیں گے کہ اجتماعی عبادت کیوں ہے فجر کی نماز اجتماعی کیوں ہے صحابہ کرام کے ہر ہفتے باقیدہ درس اور واز اور تقریریں اور بیان ہوتے تھے اور بڑے بڑے ہلکے لگتے تھے پھر صحابہ کرام مدینہ تک نہیں رہے دمشق میں پھیلے کوفہ میں پھیلے شام میں پھیلے ترکی میں پھیلے اور پورے عالم میں پھیلے اور ان کے وہاں ہلکے لگتے تھے اور لوگ جوک در جوک ان سے شراب ہوتے تھے صحابہ تو صحابہ بڑے بڑے تابعین جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی انہیں تابعین کہتے ہیں ان کے ہلکے اتنے لمبے ہوتے تھے کہ سیکڑوں لوگ مکبر ہوتے تھے سپیکر تو تھے ہی نہیں وہ ایک بات فرماتے تھے تو ان سے آگے دوسرا کہتا تھا اس سے آگے تیسرا کہتا تھا اس سے آگے چوتھا کہتا تھا اس سے آگے پانچ ماں کہتا تھا تاکہ آخری انسان تک وہ آواز پہنچیں اسے مکبر کہتے تھے مکبرین کی ایک جماعت تھی وسی جماعت ہوتی تھی تو مکبرین کی وسی جماعت تو وہاں ہوں گی جہاں مجمع بہت زیادہ ہوگا اسلام استوائی نظام لے کر چل رہا اسلام استوائی نظام لے کر چل رہا اس لیے اسلام میں ایک شادی کا گمانی نہیں ہے خود گمانی نہیں ہے قرآن خود ابتدا دو سے کرتا ہے ایک سے نہیں کرتا قرآن ابتدا دو سے کرتا ہے آج پوری دنیا میں ایک مرد ہیں بارہ عورتیں ہیں اب دس سے بارہ کے کام چلا گیا ریشو جو چل رہی ہے اور اس سے بڑھ رہا ہے نظام اور پورا ورڈ پریشان ہے پھر اسلام نے عبادات کے لیے راتیں رکھی ہیں تاکہ یہ پھر اللہ کی ذات کی طرف اور مشہول ہو پھر اشتوائی نظام میں زندگی کا ایک عمل لکھا ہے حج کے نام میں کہ پوری دنیا کے انسان اکتھے ہوں بھانت بھانت کی بولیاں بولیں ہر رنگ ہر نسل ہر علاقہ ہر طبیعت ہر مزاج کے انسان اکتھے ہوں جہاں عبادت کو اپنا شعار بنائیں لبائت کے نام پہ رب کے سامنے حاضری دیں اور اپنے جسم کے لباس اور اپنے جسم کا فخر کا تمام تاج اور پاؤں کے جوتے اتاریں اور فقیری کو اختیار کریں وہاں ان کے اندر ایک مزاج پیدا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے درد کو ایک دوسرے کے غم کو ایک دوسرے کے احساس کو سمجھیں اگر اسلام کا نظام انفرادی ہوتا تو میرے آقا غارِ حیرہ میں زندگی کے دن رات گزارتے اور ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ایک نبی آئے تھے اور کبھی کبھی تشریف لاتے امت کو تلقین تعلیم کر جو قرآن پاک اترا تھا وہ دے اس کے بعد پھر غار میں تشریف لے جاتے غارِ حیرہ کا شارہ کا وقت نبوت سے پہلے کا تھا جب نبوت ملی تو اے میرے وہ حبیب جو امت کا شرازہ امت کا گھوصلہ ٹوٹ گیا بکھرا ہوا اس کو سمیتے ہیں کم فعنجر وربک فکبر رب کی بڑائی بیان کریں ان کے سامنے رب کی عظمت بیان کریں ان کے دلوں کے اندر مزاجوں کا بت ہے ان کے دلوں کے اندر قوموں کے بت ہیں قوموں کی بڑائی ہے خاندانی فخر ہے علاقے کا فخر ہے میں فلا علاقے ان کے دلوں کے اندر مزاجوں کا فساحت و بلاوت کا میں اتنا بڑا شائر ہوں قادر کلام ہوں اتنا شخصوں لاکھوں کو مجمع کو ایسے باندھ کے رکھ دیتا ہوں اور مجمع جامع تو ساکت ہوتا ہے اور مجمع ہل نہیں جیسے سام سون گیا یہ اندر کے بت ہوتے ہیں حسن کا بت دولت کا بت حسن کی بڑائی دولت کی بڑائی کلام کی بڑائی لفظوں کی بڑائی شیر و سخم کی شیر و شائری کے بڑائی عدیبانہ مزاج یہ اس کی بڑائی فشفیانہ مزاج یہ اس کی بڑائی ان سب بتوں کو آپ ٹوڑیں کم فانزر و ربک فکب بس جب رب کی بڑائی بیان ہوگی جا الحق و زحق الباطل ان الباطلہ کانا جہوکا جب حق آئے گا باطل سارا ٹوٹ جائے گا کیوں حق کے سامنے باطل مکڑی کا جالہ ہے اور ایک چھاروں سے مکڑی کا جالہ یہ گیا اور وہ گیا آپ میری حبیب کھنے ہوں اور ان لوگوں کے سامنے میری عظمت کو بیان کریں میرے نبی استمائی زندگی لے کے آئے ہیں میرے نبی استمائی مزاج لے کے آئے ہیں آج میں ساری رات یہی سوچتا رہا یہاں سے گیا کچھ میرے معاملات کر کے میں بستر پر لیٹا تھوڑی دیر لیکن مجھے نین نہیں ہے بس یہی سوچتا رہا یہ استمائی زندگی کیا ہے بعض وقت میرے دماغ میں کوئی چیز خاص طور پر تصویخانے اس بارے میں ہو تو پھر میری راتیں گزر جاتی ہیں ابھی نماز کا خشو میری اندر سے وہ مضمون نہیں گیا ابھی میرے دل میں تھا کہ وہ بیان کرو میں کہاں نہیں وہ پھر عشاء کو بیان کروں گا انشاءاللہ کہ نماز کا جو خشو میں نے بیان کیا تھا وہ مضمون ادھورہ رہے گیا مجھے تسلی نہیں ہوئی تو اسلام کا جو نظام استمائیت ہے یہ امت کی خیرخواہی کا مو بولتا ثبوت ہے مو بولتا ثبوت ہے اور اسلام کے مزاج میں کیا خیرخواہی ہے آپ اسلام نے سب انبیاء کے نام رکھے ہیں کوئی عیسائی محمد نہیں رکھے گا اور محمدی عیسیٰ رکھے گا کیوں یہ ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے مزاجوں میں خیرخواہی ہیں ہمارے مزاجوں میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم سب نبوتوں کو مانتے ہیں کوئی یہودی محمد نہیں رکھے گا ہم موسیٰ رکھے گے یہ ہمارے مزاج ہیں ہمارے اندر یہ چیز گھلی ہوئی ہے ہماری طبیعت میں یہ گھلی ہوئی ہے ہمارے حمیر میں یہ بات عزل سے موجود ہے یہ جو استماعی نظام ہے اس میں توڑ پھوڑ پیدا ہوتی ہے مزاجوں کے اندر یہی ترقی ہوتی ہے مزاجوں میں توڑ پھوڑ پیدا ہوتی ہے ناگواریوں کے نام پہ ناگواریوں کے نام پہ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں ہر زبان کا بندہ یہاں موجود ہے ہر علاقے کا پورے ملک میں ہمارے جتنے صوبے ہیں اور بیرون ملک کے بھی آباب آئے ہوئے ہیں میں اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں ہر علاقے ہر قوم ہر زبان ہر رنگ ہر نشل کا اور میرے رب کو بھی یہی مطلوب ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی مطلوب ہے کہ سارے ملیں سارے ملیں ان اکرمکم انداللہ بس ہمارے ہاں ہمارے ہاں مکرم معزز محترم جس کو پروٹیکول دیا جائے وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوے والا ہو جو اللہ کے قریب وہی ہے یہ رنگ نشل تو تمہاری پہچان ہے تعریف کے لئے ہے کتنی بڑی نعمت ہے جوان موجود ہیں موہے موجود ہیں سفید بالوں والے سیاہ بالوں والے یہاں موجود ہیں اور ہر رنگ ہر نشل ہر علاقے کا بندہ موجود ہے اور بہت پیار سے سب رہ رہے ہیں یہ ساری زندگی میں یہ سبق سکھانا مطلوب ہے ساری زندگی یہ سبق سکھانا مطلوب ہے کہ ہم نے ساری زندگی اس ہی سبق کے ساتھ رہنا ہے ہماری عبادت پہ پھر ایسے ہوگی ہماری تصویفی پھر ایسے ہوگی اور ہماری تلاوت پھر ایسے ہوگی کہ اس میں سب شامل ہوں گے اس میں سب شامل ہوں گے ایک بہت بڑے مورنخ نے ایک بات لکھی ہے اگر اگر امت مزاج حج پہ آ جائے غور سے سنیے گا کام کی بات ہے اگر امت مزاج حج پہ آ جائے مزاج حج کیا ہے کہ ساری قومیں سارے رنگ ساری نسلیں اور سارے مزاج سارے مزاج ایک جگہ ہی کٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں مثلاً منہ میں ہے تو ایک ہی کام ہے سارے عرفات میں ہے تو سارے سب کے امپر عرفات ہی غالب ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی منا والی کہانی چلا رہا ہے کوئی عرفات والی چلا رہا ہے کوئی مزدرفہ والی چلا رہا ہے ایک یہ رنگ ایک یہ نسل نہیں مختلف رنگ مختلف نسلیں مختلف مزاج کوئی بلکل چھوٹ چھوٹے یہ بندے ہوتے ہیں بلکل کوئی اشیاء ہوتے ہیں جیسے ہو خجور کا درخت ہو بڑے بڑے موتے بڑے بڑے قد ہوتھی ہم صحیح کر رہے تھے رش بہت زیادہ تھا صفحہ مروہ وہیں ازان ہوئی بس وہیں ہم کھڑے ہو گئے اور پیک ہو گئے اور میرے کھڑے کھڑے ایسے تین چار بندے یوں گر کے مر گئے وہیں چھوٹے تھے بیچارے وہ نیچے آگئے نا میرا کپ تھا اونچا میں اوپر سانس لے رہا تھا ایسے میرے قریب وہ بیچارے نیچے آگئے اندر یہ اندر اندر وہیں ختم ہو گئے اندر وہیں ختم ہو گئے سانس کھٹ گیا کچھ بھیوش ہو گئے تو میں نے کیا لفظ کیا امت کس پہ آ جائے مزاج حج پہ آ جائے اگر امت مزاج حج پہ آ جائے تو فرمایا امت سے اللہ پاک امت سے اللہ پاک اتنا راضی ہوگا اتنا راضی ہوگا کہ ان کے اوپر اللہ من و سلوہ اس دور میں بھی عطا فرما دے گا اور یہ من سلوہ عام بات نہیں ہے میں اس کی ٹھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا اگر امت مزاج حج پہ آ جائے اور مزاج حج الحمدللہ اس وقت تصویخانہ مزاج حج کی ایک ہلکی جھلک ہے ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں حج مکہ مدینہ میں ہوتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکیم تعالیٰ کہہ دیں یہ حج ہوتا ہے میری بات کو بعض بندے ایک الٹا مزاج دے دیتے ہیں نہیں حج تو مکہ مدینہ میں مکہ میں ہوتا ہے حج تو مکہ میں ہوتا ہے اور زیارت مدینہ میں ہوتی ہے مزاج حج سے مراد ساری قومیں ساری نسلیں اور سارے علاقے وہ ایک مقصد کے لئے جمع ہو جائیں مسئل نبی میں ایک مقصد کے لئے بس صلاة و سلام ہے اور مکہ میں ایک مقصد کے لئے تواف ہے اور شعی ہے صفہ بروہ کی اور مینہ میں ایک مقصد کے لئے اور پھر عرفات میں ایک مقصد کے لئے اور پھر مزدلفہ میں ایک مقصد کے لئے میں ایک کام ہوتا ہے مزدلفہ میں اور جمعرات میں سب کا کام ایک ہے کنکریان مار رہے ہیں امت جب مزاج حج پہ آئی گی اللہ باق اس امت کے لیے آخری صدی میں بھی اس صدی میں بھی کیا اتاریں گے من اور سلوہ ہاں من اور سلوہ کیا تھا ایک بٹیر نمہ ایک جانور ہوتا تھا وہ اترتا تھا اور اوپر سے میٹھی شکر نمہ چیز ہوتی تھی محدثین نے مختلف اس کی شکلیں بیان کی ہیں اور من سلوہ کیا تھا بچہ بیدہ ہوتا تھا تو اللہ اس کو کپڑے پہنا دیتا تھا بچہ بڑا ہوتا تھا کپڑے اس کے بڑے ہوتے جاتے تھے نہ پھڑتے تھے نہ میلے ہوتے تھے اور اللہ پاک دھوپ کی جگہ بادل کر دیتا تھا اور سائے کر دیتا تھا زندگی کا پورا نظام تھا چالیس سال تک رب نے بغیر کمائے ایسے کھلایا ایسے پالا ایسے پوسا ایسے عزت و وقار دی چالیس سال تک اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا دکھا دیا سجھا دیا سمجھا دیا کہ میں محنت کا محتاج نہیں ہوں میں بغیر محنت کے کھلانا پلانا پالنا اور بڑھانا جانتا ہوں لیکن محنت تمہارے لیے میں نے لازم قرار دی ہے اس دنیا میں سبب کے طور پر لیکن میں محنت محنت لازم قرار بھی ہے لیکن میں محنت کا محتاج نہیں ہوں کہ محنت ہوگی تو رب کا عمر ہوگا مزاج حج مزاج حج اور آپ نے حج میں دیکھا سب کو برداشت دیا جاتا ہے کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ملکی ہے کوئی ہاتھ شینے کے اوپر نماز پڑھ رہا شافی ہے کوئی ہاتھ نافک تک رکھ رہا خانفی ہے مختلف لوگ مختلف مزاج کے مختلف لوگ اور مختلف مزاج کے مختلف مشالق کے مختلف فرقوں کے اور مختلف مزاج اور طبیعت کے وہ ایک شف میں کھڑے ہوگے کہ نفرت نہیں ہوئی نفرت نہیں ہوئی جب نہ نہیں ہوا تو میرے ساتھ کھڑا نہ ہو میری نماز نہیں ہوتی تو میرے ساتھ کھڑا نہ ہو میری نماز نہیں ہوتی ایک صاحب تھے میں انہیں سلام کرتا تھا انہیں سلام کرتا تھا وہ مجھے جواب دیتے تھے سلام سلام کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جا اس کے کئی معنی ایک ٹکڑہ ہو رہا ہے ایک تفہہ ان کا نام تھا عبراز میں نے کہا عبراز صاحب اگر مجھے رب ٹکڑے ٹکڑے نہ کرے تو کتنی میرے لئے بتوائیں کرے گا لیکن یاد رکھ میں ترے لئے سلامتی کی دعائیں کرتا رہوں گا تجھے خبر نہیں ہے مجھے عربی کا لئے لفظ بتا ہے اب اہندہ کے لئے اور کوئی ڈھونڈ نہ ہو ہاں یہ استماعیت مزاج حج لے لاتی ہے استماعیت یہ استماعیت کبھی جمعہ کے نام پہ کبھی فجر کے نام پہ کبھی نمازوں کے نام پہ کبھی دراوی کے نام پہ کبھی ایدین کے نام پہ استماعیت نمازِ استسکا کے نام پہ بارش نہیں ہو رہی سارے کٹھے ہو جاؤ اہو بکا کرو فریاد کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ کے سامنے روو گڑ گڑاو یہ استماعیت میرے رب کو پسند ہے یہ استماعیت میرے رب کو پسند ہے کیوں کیوں ہم تنہا رہ نہیں سکتے ماں کے پیٹ میں بچہ تنہا نہیں ہوتا ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا اور پھر جم شعور میں آتا ہے تو اپنے ہم جولی ہم سنوں کے بغیر بچے کھیلتے ہیں آپس میں کچھ نہ ہو تو اسے گڑیا چاہیے ایک شکل چاہیے ایک موڈل چاہیے امائشہ صدیقہ بھی گڑیاں سے کھیلتی تھی اسے کچھ بھی نہ ہو نا کچھ چاہیے میں تین میں سفر کر رہا تھا ایک بچہ پڑا ہوا تھا میں کہا اللہ یہ بچہ کہاں بھول گئے میں نے ہاتھ لگیا نا تو بچہ نہیں تھا وہ تو آرٹی فیشل تھا انہیں کہے یہ تکیہ ہے کوئی ایسے موتا موتا پینہ بچہ سونا سونا پڑا ہوتا ایسی میں نے کہا یا کریم یہ بچہ بندہ کہاں بھول گیا میں نے اس کو ہاتھ لگانا چاہا انہیں کہے یہ بچہ نہیں ہے یہ تکیہ ہے اصل میں ہمارے بچہ ہے اس کا یہ کھلونا ہے ہے تکیہ لیکن انہوں نے ایسا بنایا کہ تکیہ کے طور پر سر پر دے لیا جائیں اور بچہ ہو تو اس کو کھیلے بھی سائی تنہائی زندگی نہیں ہے اسے پھر ساتھی چاہیے پھر اس کے بعد زندگی کا ایک شعور احساس بڑھتا ہے بڑھتے بڑھتے اسے ہم عمر ساتھی چاہے پھر ہم عمر ساتھی کے بعد ایک احساس بڑھتا ہے پھر اسے زندگی کا ساتھی چاہیے بیوی کی شکل میں اور بیوی کو شوہر کی شکل میں پھر ان دونوں کے نام پہ موت کے نام پہ اگر جدائی ہو جاتی ہے تو پھر ایک صدمہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ زندگی کو کھائل کرتا ہے جو اسے زندگی کا ساتھی چاہیے اسلام کا نظام انفرادی نہیں ہے اسلام کا نظام استمائیت رکھتا ہے اس لیے اسلام نے زیادہ بچوں کو پسند کیا ہے زیادہ بیویوں کو پسند کیا ہے اور میری امت زیادہ ہوگی مجھے اس پر فقر ہوگا آقا نے فرمائے مفہوم ہے اور زیادہ بچہ جننے والی اور توں کو اسلام نے پسند کیا ہے انیس سو باون تلپن سے کم بچہ خوشحال گھرانے کی کہانی چل رہی دھائی تین کروڑ بندے تھے تین چار پانچ کروڑ بندے تھے انیس بیس کروڑ پہ پہنچ گئے ابھی تک تاریخ ہتم نہیں ہوئی اسلام نے پسند کیا ہے یہ جو استمائی عمال ہیں اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو اپنے لیے پسند کریں کیونکہ اسلام نے استمائیت کو پسند کیا ہے اور اسلام سے مراد اللہ اور اسلام سے مراد اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استمائی نظام کو پسند فرمایا ہے استمائی عمال یہ تعلیم ہوتے ہیں ہوتا ہے اور ذکر ہوتا ہے اور تصویح ہوتی ہے گھٹلیوں میں بیٹھ کے پڑھ یہ اس کو اپنی مجبوری بنائیں اور اس کو اس کو جو ہے اپنا روحانی دسترخان سمجھیں جیسے افتاری کے وقت دسترخان ہماری مجبوری ہے اور ہماری بیچینی ہے اور ہماری طلب ہے اور ہماری طلب ہے میں لفظ طلب کہہ رہا ہوں اس گرمی کے روزے میں افتاری کا دسترخان ہماری طلب نہیں کیا ہے طلب ہے طلب طلب اور طلب میں بڑا فرق ہوتا ہے ہماری طلب نہیں ہماری طلب ہے اشتبائی دسترخان ہماری طلب ہے ایشہی روحانی اشتبائی دسترخان ہماری طلب نہ ہو بلکہ کیا ہو طلب ہو اور طلب کی سے کہتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے نکالیں اور طلب دی ہے اور پرندے کو پنجرے کے اندر ڈالیں تو طلبتا ہے ہماری طلب ہو اور اس اشتبائی زندگی سے اکتہت نہ ہو کتنے دن ہو گئے چلو آپ گھر چلنا چاہیے کسی دوست کے ہاتھ چاند دن گزارنے چاہیے باہر گلی میں شڑک میں نکل جانا چاہیے نہیں بلکہ اس اشتبائی زندگی میں ہماری طبیعت روز بروز کھلتی چلی جائے اگر مجبوراً میرا مجھے حکم دے دیا جائے کہ تُو جا کے خدمت کر ٹھیک ہے ورنہ میں اپنے اشتبائی عمل میں اپنے آپ کو مجبور کر لوں ایسا نہ ہو اشتبائی عمل کے بچنے کے لیے میں جا کے کسی کونے خدرے میں خدمت کے نام پہ لگ جاؤں جبکہ وہاں میری کوئی ضرورت ہی نہ ہو اپنی زندگی میں اسلام کے فلسفے کو سمجھیں اسلام کے مقصد کو سمجھیں اور اسلام کے نظریہ کو سمجھیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے آپ نے محسوس نہیں کیا جنازہ کتنا اشتبائی عمل ہے آخری وقت میں بھی اشتبائی عمل کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے ہاں آخری وقت میں کندھوں پہ اٹھا اعزاز کے ساتھ لاد اور وقار کے ساتھ رکھ خوشبو لگا اور قبر میں بہترین لتا اسلام کا نظام دیکھ نکاح کا عمل نہیں دیکھا اشتبائی اس لیے فرمایا نکاح کی دو چیزوں کی شہرت کرو دو چیزوں کی تشہیر کرو ایک زکاعت کی اور ایک نکاح کی صدقے کو چھپاؤ صدقے کو تو ایسے چھپاؤ جیسے عورت اپنے ناباک کپڑے کو چھپائے لیکن زکاعت کی تشہیر کرو تاکہ لوگوں کے مزاج میں آئے کہ زکاعت دینی ہے اور نکاح کی شہرت کرو کس نام پہ ولیم میں کے نام پہ آگئی میرے پاس کھانے پہ آ جاؤ کھانا میں نے نکاح کیا ہے اچھا روٹی میں سے یاد رہ جاتی ہے کچھ نہ رہے گا کھایا یاد رہ جاتا ہے مو کھانے تے آکشر مارے دنیا مکر نال پہ روٹی شکر نال کبھی گھی شکر کھائے امت بھول گئی گھی شکر کھانا گھی شکر بھی وہ جو روٹی کے اوپر رکھ کے ہو الادہ برطن میں وہ نہیں روٹی کے اوپر گھی شکر رکھ کے اور شکر بھی دارک براؤن ہو یہ اتنی سفید ہوگی اتنی کیمیکل کی ماری ہوئی ہوگی کہتے کلسٹرول ہوتا ہے پہلے کہتے تھے ڈاکٹر یہ نہ کھاؤ دیشی کی آئل کھاؤ اب ڈاکٹر کہتے تھے دیشی کی کھاؤ وہ پس نہیں پلٹ رہے ہیں پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر چیز کھاؤ یہاں کیمونے پرہز رکھا اب کہتے یہ چارٹ ہے اس میں کلوریز زیادہ ہیں اس میں کلسٹرول زیادہ ہیں اس میں یوریا زیادہ ہیں اس میں یوری کیسر زیادہ ہیں اس میں نہیں یہ نہ کھاؤ وائٹ میٹ کھاؤ ریڈ میٹ نہ کھاؤ سرخ گوش نہ کھاؤ سفید گوش کھاؤ مچھلی کا مرگی کا فلاں کا فلاں کا یہ یہ نہ کھو یہ ویچٹیرین سمسیاں کھو یوں نہ کھو ہمارے تو جنازے دے اشتماعی ہیں ہمارے تو نکاح بھی اشتماعی ہیں اور نکاح کو اشتماعی بنانے کے لیے حکم ہے اس کی شورت ایک تابعی تھے ان کی شادی ہوئی اور شادی ایک مالدار کی لڑکی سے ہوئی اور ان کی لڑکی کے لیے بڑے بڑے نباب اور بڑے بڑے گورنروں کی نکاح کے تغام آئے انہوں نے اس غریب کو دی اس کی شرافت اور ایمان کی وجہ سے کیوں یہودی مال دیکھ کے شادی کرتا ہے عیسائی حسن دیکھ کے شادی کرتا ہے اور مسلمان ایمان اور اخلاق کو میار بنا کے نکاح کرتا ہے ملک جاننے والے ہیں افوت ہو گئے مجھے خود کہا شاری عمر میں مالدار عورت کی تلاش میں رہا اور اس کی وجہ سے کئی شادیاں کی ہیں انہوں نے کوئی ایسی عورت مل جائے جس کے پاس بہت مال ہو اور میں مالدار ہو جاؤ سوری عمر کئی نکاح کیے لیکن چونکہ نیت یہی تھی آخری وقت میں غربت تنگ دستی فقر فاپہ اور ذلق اور اس کی کہانی انوکی ہے وہ کبھی بیان کروں گا اور اسی کے ساتھ زندگی کی بسات لپٹ گئی اور قبر میں چلے گئے کیوں ان کا جذبہ ایمان والا نہیں تھا مسلمان مسلمان کی زندگی شادی کا میار اور ہوتا ہے وہ ایمان اور اخلاق دیکھ کے کرتا ہے وہ حسن اور دولت دیکھ کے نہیں کرتا حسن اس کا میار نہیں ہے ایمان اخلاق اس کا میار ہے اسلام کا نظام بہت مبارک خوشبودار ہے اس میں اجتماعیت ہے اس میں اجتماعیت ہے بچہ بیادہ ہوا کیسے باتا چلے گا حقیقہ کرو گوش جائے گا اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ شورت کے لیے لیکن ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے حقیقہ حقیقہ شورت کے لیے نہیں ہوتا وہ تو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے شکرانے کا نظام ہے لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے اس لیے اجتماعی ان عامال میں اپنی محبت اور اپنی محنت بڑھائیں اجتماعی عامال میں اپنی محبت اپنی محنت بڑھائیں اپنا پیار اپنا تعلق بڑھائیں اور اپنی زندگی کو اجتماعی عامال کا محتاج بنائیں جیسے ابھی اجتماعی عامل ہو رہا تو ہمیں کس انداز میں چکرنا بیٹھنا چاہیے کس انداز سے متوجہ بیٹھنا چاہیے اور کس کیفیت کے ساتھ ہمیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ کس طرح بیٹھنا چاہیے یہ اجتماعی عامل کہا کہ نماز کے لیے جو وضو ہے کس سے ہوتا ہے کہا پانی سے ہوتا ہے کہا کسی فقیر میں کسی فقیر یا اللہ والی کی محفل کا وضو کیا ہے کہا وہ عدب ہوتا ہے وہ عدب سے ہوتا ہے نماز کا وضو کس سے ہوتا ہے پانی سے اور اللہ والی جو مجالس ہیں ان کا وضو کس سے ہوتا ہے عدب سے بیٹھنے کا عدب سننے کا عدب دیکھنے کا عدب ہاں اس محفل کا وضو عدب ہے اپنی زندگی کو استمائیت کی طرف مائل کرتے جائیں اور استمائی زندگی کو پسند کریں کہ کوئی میرے اللہ کی پسند ہے اور رکھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے اللہ پاک میرے دل کو آپ کے دل کو اپنی پسند کے ساتھ ملا دیں جو میرے رب کی پسند اور اس کے حبیب کی پسند ہے میری پسند بھی اسی کے ساتھ جڑ جائے جب میں مدینہ والے کی پسند کو اپنی پسند بنا لوں گا پھر اللہ جللہ شان ہو مجھے پسند کریں گے اس نے اللہ کے حبیب کی اطاعت کی اس نے ایسے ہے کہ جیسے رب کی اطاعت کی اللہ کی پسند میری پسند بن جائے اور اس استباعی عمل میں استباعی عمل میں موسم ہمارے لئے رکاوٹ نہ بنے گرمی سردی حمس یہ ہمارے لئے رکاوٹ نہ بنے موسم آئے موسم جائے زندگی کی یہ بہاریں آتی جاتی رہیں گی لیکن میں نے زندگی کی راہوں میں ترقی گرمی ہے کیا خیال ہے اس حبس اور گرمی کے موسم میں دنیا کے مشکت والے سارے کاروبار بند ہو گئے ہیں سڑکوں کی کھدائیاں سخت گرمی میں پہاڑوں کی سخت خشک پہاڑوں میں جہاں آگ برس رہی ہے وہاں کی کھدائیاں اور توڑ پھوڑ اور تعمیرات کیا تعمیرات کے اوپر امارت بن رہی اس پہ چھتری تانتے ہیں سارا نظام چل رہا ہے بس دل کو سمجھانے والی بات ہے کہتا ہے چل یہاں سے تصویح آنے سے بڑی گرمی ہے بڑی حبس ہے سارا نظام دنیا کا اس حبس اور گرمی میں چل رہا کلفی بیچنے والا لوگوں کے دل تھنڈے تھار کرتا ہے خود تو صرف گرمی میں پھر رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہتا ہے میری کلفی کاؤں کے تھنڈے ہو جاؤ گے اور چلا کے گرمی میں شڑکوں پہ خود تو سکس گرمی میں ہوتا ہے کتنے زندگی کے پیشے ایسے ہیں سارا نظام گرمی حبس میں چل رہا میری مدینے والے کی محبت کا پیغام میں لے کے آیا تھا لینے آیا تھا اور اس نظام میں اگر تھوڑے سی حبس اور گرمی تو میں یہاں سے کیوں گھبراؤں میری طبیعت میں اور ہشاش بہشاش اور میرے اندر اور اور طلب بڑھتی چلی جائے کہ دنیا حبس اور گرمی میں سارا نظام چلا رہی اور چل رہا اور میں حبس اور گرمی جہاں کے ساری سہولتیں تصویخانے میں موجود ہوں اور میرا نفس مجھے چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے دکھائے اور پتہ چھوٹی سی بات کیسے بڑا کر کے دکھائے بچے کی نکر میں ایک چھوٹا سا ربڑ ہوتا ہے لاستک ہوتا ہے ہوتا ہے چھوٹا سا ہے اگر کھینچو تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے پھر چھوڑو پھر اتنا یہ چھوٹی سی چھوٹی سی تکلیف کو ایسے کھینچ کے دکھائے گا اور نے کہا اماں سرکس لگی ہے کہا بیٹا ارے یہ سامنے بیٹا یہ سامنے آدھے پونے گھنٹے کی تو ڈرائیونگ ہے اماں سامنے تو ہے میں جاؤں چلا جاؤں سرکس پہ چلا جاؤں تو اماں نے کہا بیٹا نماز پر آئے مسجد اماں وہ مسجد انہیں کہا بیٹا یہ تیس کی گلی میں مسجد ہے ربڑ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو یوں کھینچ کے دکھاتا ہے اور چھوڑو تو پھر اتنے سے اجتماعی زندگی کو میرے رب نے پسند کیا اس کے حبیب نے پسند کیا اجتماعی عمل کو میرے رب نے پسند کیا اس کے حبیب نے پسند کیا تو آج کے بعد میں میری پسند اور میری سب سے بڑی پسند ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا میری پسند ہوگی اور میری سب سے بڑی پسند ہوگی آج میں نے آپ کو اجتماعی زندگی میں آدم علیہ السلام اکتا گئے یاللہ یہ تنہائی وہ جنت تھی وہاں بھی اکتا گئے اللہ باک نے فرمایا اچھے پھر ہم ہوا دیتے ہیں آپ خود سوچیں پھر آدم علیہ السلام علیہ السلام سے جب تکوینی عمر میں خطا ہوئی زمین میں بھیجنا تھا پھر اللہ جللہ شانہوں نے ساتھی چھینہ تنہا کر دیا روتے رہے روتے رہے پھر پھر کیا ہوا جہاں جبل رحمت ہے یہاں اللہ نے ملا دیا پھر شکرانے کے لئے تواف کرنے گئے آج جو تواف زیارہ ہے حج کا اہم ترین چیز ہے حج کا فرض ہے اسے مگر حج نہیں ہوتا تواف کرنے جا رہے تھے رات کو ایک پہاڑی جگہ پہ رات پڑی بہت ترسے پہ بچھڑے ہوئے تھے پھر ایک چادر میں سوئے اس جگہ کا نام پڑ گیا مزدلفہ مزدلفہ کے معنی ایک چادر میں سونا بچھڑے ہوئے تھے پھر یومر کے بچھڑے ہوئے تھے چاہ اجتماعی نظام اللہ اللہ مجھے آپ کو اجتماعی جو ایمان اور اسلام کا نظام ہے اس کے قدر دانی عطا فرمائے اللہ بے قدری سے بچھا ہے بے قدری سے بچھا بعض بندے صرف بے قدری کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں اور بے قدری ان کو کھا جاتی ہے حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ کا جنازہ جا رہا تھا اور ایک بندہ سب سے زیادہ رو رہا تھا سب سے زیادہ رو رہا تھا تو پوچھا کہ کون ہے حضرت کی محفل میں بیٹھنے والوں نے پوچھا آج تک اس کو دیکھا نہیں ہم نے پتہ چلا کہ وہ حضرت کا پڑوسی تھا اور پوچھا کہ کیوں رو رہا کہا کہ میں اپنی ان کے وصال پہ نہیں رو رہا میں اپنی بدنصیبی پہ رو رہا ہوں میں پڑوسی تھا اور پڑوسی ہمیشہ بے قدری وہ کہتے ہیں کہ کلاس فیلو رشتہ دار اور پڑوسی یہ تین بندے اکثر کسی پیر فقیر اللہ کے ولی کے فیض سے محروم رہی آتے ہیں کلاس فیلو رشتہ دار اور پڑوسی یہ تین بندے اکثر بے قدری کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں تو وہ پڑوسی تھا وہ کہنے لگے ساری زندگی سنتا رہا یہ بندہ ہے بس اس کے پاس لوگ آتے ہیں مال دار آتے ہیں مال دے جاتے ہیں چیزیں دے جاتے ہیں بس ایسی نظام ہے اور کل میرے پاس بس تو میرے پاس یہاں ہمارا لکی پلازا ہے اس میں کہل لگے میری دکانتی ایر فریشر کی جو پانچ منٹ کے بعد ہوا مارتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے نا پانچ منٹ کے بعد کشو پھینکتا ہے کہل لگے میں نے اردگر سنا آپ کے بارے میں بس یہ میری بیوی مجھے لائی ہے میں تو نہیں آ رہا تھا آپ کے پاس میں تو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا یہ لگز اس نے کہا آپ نراض نہ ہوئے گا کیمسا تو رو رہا تھا وہ کیوں اس نے کہا شاہ عمر میں نے ان کے بارے میں سنا عجیب و غریب کہانیاں سنی دور سے لوگ آتے سے پا جاتے تھے آج رات میں نے خواب دیکھا اور خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ آج ہمارا وقس کا دوست اس دنیا سے اٹھ گیا اور دنیا میں کائنات میں برکت اٹھ گئی وقس کا غوش اٹھ گیا اور میں نے پوچھا کون کہا وہ وہ تیرا پڑوسی جس کو تو عبدالقادر کہتا تھا میں جنازے میں دھاڑے مار کے رو اس لئے رہا ہوں ان کی وصال پہ نہیں وہ تو زندگی کی رخصتی سب کو ہونی ہے اپنی بدنصیبی پہ رو رہا ہوں اپنی بے قدری پہ رو رہا ہوں اپنی بے قدری پہ رو رہا ہوں کچھ قسمت انسان ہوتے ہیں جن کو تسبیخانے کی قدر نصیب ہو جائے ہاں قدر نصیب آ کے بھی قدر نصیب ہو جائے یہ بھی بہت بہت مشکل کام ہے کعبہ میں جا کے کعبہ کی عبادت نصیب ہو جائے یہ بھی پھر نصیب کی بات ہے اللہ مجھے آپ کو قدردانی استعمائی عمال ہیں تسبیح ہے ذکر ہے اور یہاں کی نماز کا استعمائی عمل ہے یہاں کا سارا نظام اللہ مجھے آپ کو اس کی قدردانی کی سچی قدردانی عطا فرمائے سچی قدردانی سچی قدردانی میں نے اس دن ایک خدمت والے سے کہا میں نے کہا گلے میں یہ جو کھونے لٹکایا ہوئے نا اب کری یہ ہر وقت نہ لٹکایا کر تیرا نقصان ہو جائے گا جس وقت تیری خدمت ہو اس وقت باقی وقت میں لپیٹ کے جم میں رکھا کر اور میں نے مجھ سے کہا میں نے کہا مدہ تیرا کیا نقصان ہوگا تیری دل میں ہر وقت یہ ہوگی کہ میں اہم شخصیت ہوں اور یہیں تیرا نقصان ہو جائے گا اور تکہ پتہ ہی نہیں چلے گا اندر اندر تیرے اندر یہ دیمک چلے گی اندر اندر یہ چلے گی دیمک ہاں یہ بڑی باریکیوں سے لوٹ لیتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہو بڑی باریکیوں سے اندر اندر یہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے میں نے کہا یہ گلے کا جو ہے نا کار اس کو اتار کے چین میں رکھا کر جس وقت ہو اس وقت ضرورت بس خدم اس کے علاوہ نہیں تو اللہ مجھے آپ کو اس اجتماعی زندگی کی قدردانی عطا فرمائے اللہ اس تسبیحانی کی قدردانی عطا فرمائے ہاں تسبیحانی کی قدردانی اور سچی قدردانی عطا فرمائے جب قدر اندر رہتی ہے پھر یہ خدا کو بھی مانتا ہے اور جب قدر چلی جاتی ہے پھر یہ نبی کو ماننے سے بھی انکار قرآن کو سچا ماننے سے انکار کر دیتا ہے اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر اللہ کی دھیان اور خاص توجہ کے ساتھ اور اس کے بعد مراقبہ اور مراقبے میں تصور یہ ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا اس تصور کو جمعنا ہے اور پھر ان فرادی اوقات میں اس مراقبے کے وقت کو بڑھانا ہے اس کیفیت کے ساتھ افضل الزکر لا الہ موسیقی 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 یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرام نستغفرک و نتوب الیک وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آله وصحبه و اہل بیته و عطرته اجمعین آمین برحمتکا یا رحم الرحمن آمین برحمتکا